ہم میرے ساتھ مجود ہیں ایک فیمیلز انسا بات کریں گے اور مظفر آباد شہر کے بارے میں یہاں کے ویدر کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیسا فیل کر رہی ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام اب مجھے بتائیے کہ مظفر آباد کا ویدر جو آپ ابھی دیکھ رہی ہیں سردیوں کے سیزن ہے یہاں بھی لوگ آتے ہیں سردیوں کے سیزن میں کیا آپ کے ویوز ہیں کیا کہنا چاہیں گے یہاں پر ہمیں آکے بہت اچھا فیل ہوئے موسم بہت اچھا ہے بادل ویو ماؤنٹن وغیرہ سب کچھ اور مظفر آباد کی بیوٹی تو ویسے ہی پاکستان میں اوورال جو ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ ہے اور میں یہ بھی کہوں گی کہ باقی بھی جتنے ہیں کوئی ایکسپلور کرنا چاہتا ہے تو ان کو ضرور یہاں پہ آنا چاہیے اور ایکسپلور کرنا چاہیے یہاں کی بیوٹی کو اور اس طرح جو ہے نا گرمیوں کے سیزن میں لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں ونٹر سیزن میں بہت کام لوگ آتے ہیں ونٹر سیزن میں سپیشل برف دیکھنے کے لیے یہاں کے پہاڑوں کے جو موسم ہیں اس کو انجائے کرنے کے لیے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ونٹر میں تو یہاں سپیشل اس لیے آنا چاہیے کیونکہ وہ سنو فال کی وجہ سے نا ایک الگ ہی سارے ویوز لائک بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں ایک الگ سی بیوٹی کا جو لیول ہے نا وہ بلکل الگ ہو جاتا ہے ابھی بھی آپ یہ دیکھیں تو مطلب بہت اچھی وہ ایک ویو آ رہا ہے سارا سنو فال سا اور مطلب لائک لاؤڈی سا جو ویدر ہے ہمیں تو یہاں کے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور باقی سب کو بھی جو ہے نا ونٹر میں تو یہاں ضرور آنا چاہیے میں یہ کہوں گی کہ سب کو ضرور آنا چاہیے یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور باقی مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کلچر کے حوالہ سے ازاد کشمیر میں آپ نے وزٹ کیا یہ کیسا لگا اس کا کلچر پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی مطلب ایک پاکستانی کلچر کو بہت زیادہ پرومیننٹ یہاں پر مطلب شوکر آئے جاتا ہے لائک ان کا وہ اس طرح سارا یہاں پر آپ آ کے دیکھتے ہیں تو ان کا وہ جیولری اور وہ شالز وغیرہ لائک جیس سے امرائیڈر ہوتی ہیں تو ہمیں تو یہاں آ کے نا وہ سارا ایک دیسی کلچر ٹائی فیلنگ آتی ہے اور کھانے کی تو الگ ہی بات ہے کیونکہ یہاں پہ جو کھانا مطلب ہم باقی بھی جگہ جاتے رہتے ہیں ایکسپلور کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں پہ کھانا وغیرہ سب کچھ بہت بیسٹ ہے اور لائک مجھے تو ان کی وہ شالز وغیرہ اور امرائیڈری والی جیولری اور وہ بہت ایک کلچرل والا آپ کو مطلب وائبز آتی ہیں تو بہت اچھا ہے یہاں پہ آ کے وہ لینی بھی چاہیے گھمنا پھرنا بھی چاہیے اور اس طرح بہت شکریہ آپ کا یہ تھی یہ بات کر رہی تھی مظفر آباد کی کلچر کے بارے میں مظفر آباد کی ٹوریزم کے بارے میں اور خوبصورتی مظفر آباد کی جو ہے پہاڑوں کے دامن میں آباد چہر اس شہر کے بارے میں جو بتا رہی تھی آگے اور لوگوں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ مظفر آباد وہ کس نظر سے مظفر آباد کو دیکھتے ہیں